السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو عربی کشتی دی گروب آف انڈیا عربی کشتی دی گروب آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اسی طریقے سے آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہوں گے موک ٹیشٹ فور انٹرینس ایگزامینیشن ٹوانٹی ٹوانٹی ون اس کا کیا مطلب ہے ابھی آپ لوگ نئے ہیں مدرسز ابھی نئے نکلے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں موک ٹیشٹ کیا چیز ہوتی ہے تو موک ٹیشٹ کا مطلب یہ ہے کہ تو جو سیم پیٹرن یوز کیا گیا ہے آپ کے پی وائی کیوز میں یا آپ کے انٹرینس ایگزامینیشن میں جامعہ ملے اسلامیہ کے لیے تیار ہوا ہے جو پیٹرن یوز کیا جاتا ہے اسی پیٹرن کو اختیار کرتے ہوئے ہم نے ایک اپنا کوششن پیپر بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو جز کر سکیں اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ آپ کی کیا صلاحیت ہے آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے ابھی ایک مہینہ ہے انشاءاللہ آپ یوٹیوب پہ مجھے ضرور سجیشن دیں بی اربک والے جو انٹرینس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں جامعہ ملے اسلامیہ کہ کس طریقے سے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں انشاءاللہ ویڈیوز کے ذریعہ میں آپ کی اس طریقے سے اس وے میں اس میتھڑ سے آپ کی مدد کرنے کے تت پر ہوں انشاءاللہ اور تیار ہوں تو یہاں پر ہم بات کریں گے کہ موک ٹیسٹ فور انٹرینس ایگزامینیشن اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے تین طریقے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ آپ جس طریقے کے کوششن ہیں آپ سات کوششن ہیں نا توٹل سبجیکٹیو میں سیکشن بھی ہے یہ آربک والا ہے یہ چالیس والا نہیں ہے چالیس والا بھی انشاءاللہ آئے گا اس کے ایم سی کیوز آپ کے سامنے جلد ہی ایک دو دن میں شروع کرنے والا ہوں میں آپ کے سامنے ان کی ایکسپلینیشن ان کو ایم سی کیوز بنا کے آپ کی ہیلپ کرنے والا ہوں تو اس میں کیا کرنا ہے نمبر ایک پہلا یہ ہے کہ جو کوششن ہیں ان کا جواب آپ کوششن کے حساب سے ایک ایک نہیں دیں گے کی ایک دے دیا پورا ایک کوششن پورا ایک کوششن جس میں تقریباً آٹھ سوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کوششن سات کوششن ہے ٹوٹل اس کے سب چیزیں ہوتی ہیں تو ایک کوششن کا جواب آپ ایک بار میں ایک کمنٹ میں ہی دیں گے اپنا نام لکھیں گے اوپر جب بھی جواب دیں گے اپنا نام اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کو نمبر دے سکوں کہ آپ کے نئے کتنے نمبر آئے ہیں اس سے پہلے بات یہ ہے کہ آنسر کرنے سے پہلے کسی کی بھی ہیلپ مد لیجیے گا پلیز اگر آپ مجھے اپنا ٹیچر مانتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کی صلاحہ فرماؤں گا آپ کی صلاحہ کروں گا آپ کی گلتی بتاؤں گا اس کے بعد گلتی کیا بتاؤں گا جو موقٹیشٹ ہے انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے اپلوڈ کیا جائے گا ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کے ساتھ اور پوری شرح بسیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو حل کیا جائے گا تو آپ کسی کی مدد نہ لیں پلیز کسی بھی چیز کی ایسے اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کہ جیسے آپ اگزام میں بیٹھیں کیونکہ آج اگر آپ نے کسی سے مدد لے لیا اور دکھا لیا پبلک کو کہ میرے اچھے نمبر آگئے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ انٹرینس اگزامینیشن میں کوئی بھی آپ کی تیاری آپ کی مدد نہیں کر رہا ہوگا آپ کی help نہیں کر رہا ہوگا کوئی بھی آپ کو نہیں بتا رہا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں تو پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے کمنٹ میں ایک کوششن کا جواب اپنے نام کے ساتھ اور اس کے بعد جو ایک کوششن ہے اس طریقے سے کہ آپ ان کو جملوں کو صحیح کیجئے تو پہلا جملہ صحیح کیا دوسرا نمبر دوسرا جملہ صحیح کیا تیسرا نمبر تیسرا جملہ صحیح کیا تو آپ ایک سوال کا جواب آپ ایک ہی کمنٹ میں کریں گے دوسرے سوال کا جواب دوسرے کمنٹ میں اور نام کے ساتھ ٹھیک ہے کس کے ساتھ نام کے ساتھ تاکہ میں آپ کو بتا سکوں آپ کے نمبر دے سکوں کی کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے انشاءاللہ ہر ایک کمنڈ کو پوری دکت کے ساتھ پوری باریک بینی کے ساتھ اس پر نظر رکھی جائے گی تاپکہ آپ کا صحیح طریقے سے آپ کو جس کیا جا سکے اور آپ کا امتحان لیا جا سکے اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھ سے ورڈ فائل اس کی ورڈ فائل مانگ سکتے ہیں تو ورڈ فائل میں بھر کے بھیج سکتے ہیں پھر واتس ایپ پہ واتس ایپ پہ میں نمبر ڈال دوں گا یہاں پہ اور دوسرا طریقہ ہوگا کہ آپ پیڈی ایف نکلوا سکتے ہیں آپ مجھ سے پیڈی ایف مانگ سکتے ہیں جب پیڈی ایف مانگیں گے تو کیا کرنا ہوگا آپ کو پیڈی ایف آپ کو نکلوا نہیں ہوگی پھر اس کے بعد اس کو اپنے پین سے ہینڈ رائٹنگ سے لکھنا ہوگا پھر اس کے بعد اس کا فوٹو مجھے بھیجنا ہوگا میرے واتس ایپ پہ اور ورڈ فائل اگر مانگتے ہیں تو آپ ٹائپنگ کے ذریعہ ان کا آنسر کر سکتے ہیں باقی یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ یہی پر کمنٹ میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر جو کوششن ہے تشکیل والا اس کا ایراب پڑھ کے مجھے بھیج سکتے ہیں آڈیو میں میرے واتس ایپ نمبر پہ ایراب پڑھ کے بھیج سکتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا پھر انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو جامع ملیہ اسلامیہ کے لیے ہے ٹائف آف کوششن ساٹھ مارکس کا یہ ٹھیک ہے تو ساتھ کوششن ہوتے ہیں ٹوٹل اس میں سے پانچ ہوتے ہیں آٹھ آٹھ کے آٹھ پنجے چالیز اور دو ہوتے ہیں دس دس کے ٹھیک ہے تو ساٹھ کوششن کا یہ ہوتا ہے یہ میں نے تیار کیا ہے آپ کے سامنے تو چلیے پہلے کوششن کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر پہلا کوششن ہے فل اندہ بلینکس بلینکس جو خالی ہیں ان کو بھریے with the appropriate word جو صحیح مناسب word ہے اس سے بھریے drive from اور جو word جو ہے وہ آپ کا کس سے ہونا چاہیے داراسہ اس ماددے سے ہونا چاہیے داراسہ سے ماددہ یہ ہے اس سے ہونا چاہیے پھر آپ کا معنی صحیح بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے امل الفراخ خالی جگہ کو بھریے بکلمت مناسبہ ایک مناسب کلمے سے مشتققت وہ کلمہ جو کی مشتق ہونا چاہیے داراسہ سے دال راسین ٹھیک ہے دال راسین سے یہاں پر آپ بھر کے بھیجئے گا تو پہلا سوال ہے نہیں اس کا پورا جواب ایک ہی کمنٹ میں آپ کو دینا ہے لگ لگ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو پہلا کیا ہے تو کیا بھرنا ہے داراسہ سے جو بھی بنے گا وہ بھرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے ایک بات میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ ہم جب کسی بھی ماددے کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ داراسہ اس کا مزدر یوز کرنا دیکھیں مزدر تو نہیں آرہا پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے فیل تو نہیں آرہا پھر فیل کی تینوں قسمیں ٹھیک ہے فیل کی تینوں قسمیں فیل ماضی تو نہیں فیل مزارے تو نہیں فیل عمر تو نہیں پھر اس کے بعد فیل کی جو مختلف سیغیں ہیں چودہ چودہ سیغیں آتے ہیں ماضی میں اور مزارے میں پھر عمر میں آتے ہیں چھے سیغیں ٹھیک ہے یہ ان بیس سیغوں میں سے کوئی سا نہیں آرہا فیل کے بعد آپ جائیں گے اس میں فائل کی طرف ٹھیک ہے سلاسی میں رہیں گے آپ داراسا پہلے سلاسی میں رہیں گے پھر اس کے بعد درسا ہوگا پھر اسی طریقے سے داراسا جو بھی اور بہت سارے آتے ہیں تداراسا ٹھیک ہے پھر آپ مزید میں چلے جائیں گے تو وہ سارا یوز کریں گے اور ان کے بعد ان سب کا چاہیں سلاسی کا اور سب کا ان کا اس میں فائل دیکھیں گے اس میں فائل تو یوز نہیں ہو رہا کہیں اس میں مفول تو یوز نہیں ہو رہا تفعیل کا تفاعل کا اس طریقے سے کچھ ہے مزدر تو یوز نہیں ہو رہا یا پھر اسی طریقے سے اس میں آلہ ہے اس میں مبالغہ ہے اس میں تفضیل ہے یا سمام مشتقہ جن کو کہا جاتا ہے ہم تصریف میں پڑھتے ہیں اور صرف میں پڑھتے ہیں ان میں سے ہمیں ڈھونڈنا ہوگا ٹھیک ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ آئے گا یہاں یہ آئے گا لیکن وہ ہم دوسرا مانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے کاتابا ایک پی بائی کیوز میں ہم دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ وزاہ حامدن کتابہو علا کی حامد نے اپنی کتاب رکھ دی تو کوئی کہہ رہا تاویلہ تو نہیں بھائی تاویلہ تو نیوز نہیں ہوگا وہاں پر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کاتابا سے یوز ہونے والا وڑ ہی یوز ہوگا تو آپ کو وہاں مکتب یوز کرنا ہے ڈیسک یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ایکسپلینیشن اس کی بھی آئے گی اور ہاں آپ سے ایک بات ہے میرے پاس صرف دو سال کے یہ سبجیکٹیو ایم سی کیوز ہیں اگر کسی کے پاس اور بھی ہوں تو وہ مجھے بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے پلیز کیونکہ انشاءاللہ میں کیونکہ آپ کے یو جی والے جو جی کے والے ہیں چالیس کوششن ان کے پانچوں پیپر کی میں آپ کے سامنے ایکسپلینیشن ڈال چکا ہوں اگر سبجیکٹیو کی ایکسپلینیشن آپ کو چاہیے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے پاس کوششن پیپر بھیجیں ٹھیک ہے اللہ عبو ضروری ہوں یہاں پر کیا آئے گا نمبر ایک حالانکہ میرے پڑھنے سے آپ کو بہت ساری مدد ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے بی اے انڈرینس ایکزام کی تیاری کرنے والوں میں بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن سے پڑھنا نہیں آئے گا یہ ٹھیک ہے جن سے پڑھنا نہیں آئے گا تو میرے پڑھنے کی وجہ سے بہت ساری ہیلپ تو ہو جائے گی آپ کو تو دوسرا ہے یہ دوسرا ہو گیا تیسرا ہے پھر اس کے بعد چوتھا ہے روبرٹ کیوں شاکی روبرٹ کیوں شاکی جن کی ہے ریش ڈیڈ پور ڈیڈ بارعن یہاں پر کیا آئے گا بارعن ماہرن یقنع تلامیدہو بمحاضراتہ القیمہ بمحاضراتہ القیمہ پھر پانچ ماہ کیا ہے میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ترجمہ بھی وہاں آپ کو ہی کرنا ہے اور جس سے ترجمہ ہو جاتا ہے اکثر وہ حل کر لیتا ہے تو ترجمہ بھی یہ آپ کی رسپونسبلیٹی ہے پاچھٹا ہے باقی ہمارا ایک ٹیلیگرام چینل ہے میں نے اس کو کمیونٹی میں آپ کے سامنے شیئر کر دیا ہے کمیونٹی میں جا کر دیکھیں ٹیلیگرام چینل کو اور وہاں پر اس کی پی ڈی ایف شیئر کر دی جائے گی اور آپ ڈانلوڈ کر کے اور اس کی ہارڈ کاؤں بھی نکال کے اور لکھ کے میرے سامنے بھیج سکتے ہیں میرے پاس بھیج سکتے ہیں ساتھ ماہ ہے رجعہ حامدن من مدرستہی مسان ٹھیک ہے رجعہ حامدن من مدرستہی مسان ثم جلسا علت طاولہ وقامہ بی مراجعت المواد انڈ کی ریوائیڈ ٹھیک ہے ریوائیڈ وقامہ بی مراجعت المواد تو یہاں پر آگے کیا آئے گا رجعہ حامدن من مدرستہی مسان ثم جلسا علت طاولہ وقامہ بی مراجعت المواد ٹھیک ہے آٹھ ماہ سآل الاسطاز من تلامیدی ہی کیا سآل الاسطاز من تلامیدی ہی حل حفظ تم ما حل حفظ تم ما کم 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 امسی حل حفظ تم ما یہاں پر آئے گا امسی کم امسی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہوا ہے ایک بار فیڈ سے ان کو دیکھ لیجئے آرام سے یہاں پر ہسکین شورٹ اس کا لے سکتے ہیں آپ اللہ عیب و ضروریون حامدن و زیدن فی الجامیت البلی اسلامیہ بن الشیخ عثمان علی روک روک کے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی جلدی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں کی جس سپیڈ میں ویڈیو جا رہی ہے آپ بھی اس سپیڈ میں جائیں روک روک کے دیکھئے گا ذہبہ خالدن علا حفظ ماہرن پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی کاؤپی پہ لیکھیں ٹھیک ہے پہلے کمنٹ کے چکر میں نہ پڑھیں پہلے اپنی کاؤپی پہ بلکل ٹائم لے کے ایک گھنٹہ لگے دو گھنٹہ لگے جیسا لگے پورا اچھے سے حل کیجئے گا جیسے ایکزام دے رہے ہیں پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد اگلہ سوال ہے correct the following sentences ان میں سے جو نیچے sentence ہیں اگر غلط ہیں غلط ہی ہیں تو ان کو صحیح کیجئے سہل جمل آتی ہے جو آ رہے ہیں ان کو صحیح کیجئے ابھی میں نہیں کہوں گا کچھ نہیں بتاؤں گا ابھی میں جو شرع آئے گی انشاءاللہ پوری شرع ہوگی کیسے کون سی کیا demand ہے یہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے کون سے قوائد قوائد grammar کے کون سے کون سے rules کی بات ہم سے کی جا رہی ہے وہ ساری detail انشاءاللہ ہم کریں گے تو پہلا ہے اس کو صحیح کیجئے گا یہاں پر جگہ موجود ہے دوسرا ہے المرآتانے چھوٹ گیا ہے المرآتانے ہو گئی المرآتانے المسلمینِ صالحونا المرآتانے المسلمینِ صالحونا ٹھیک ہے اس کو صحیح کیجئے گا المرآتانے مسلمینِ صالحونا پھر اس کے بعد تیسرہ ہے عندی الف روبیات عندی الف روبیات عندی الف روبیات عندی الف روبیات تین ہو گئے یہاں پر اور تینوں میں ہی گلتی موجود ہے پھر اس کے بعد چوتھا ہو گیا اس کی انسکرین شوڑ لے لیں آپ پر آپ الجامعات یعفرنا التسہیلات المادیت لطلابهم الجامعات یعفرنا التسہیلات المادیت لطلابهم ٹھیک ہے کیا غلطی ہے ضرور کمنٹ میں لکھئے گا پانچ ماہ ہے ہا اولائی المساجد شامخات جدہ ہا اولائی المساجد شامخات جدہ کمنٹ ضرور ٹھیک ہے کیا غلطی ہے یہاں پر احمد اکثر طلاب اجتحاداً فی المدرستی احمد اکثر طلاب اجتحاداً فی المدرستی غلط ہے صحیح بتائیے گا یتکلمنہا اولائی النساء عن ازواجہم صحیح لکھئے گا اولائی کالولدان کانو صالحان غلط ہے صحیح لکھئے گا اولائی کالولدان کانو صالحان اس کے بعد یہاں پر گردان ہے کنجوگیٹ امپرفیکٹ from یعنی مدارے from one of the following words اکتب تصریف الفیل المدارے فیل مدارے کی گردان لکھئے نیچے میں سے کسی ایک کی جیسے راما یروموں سے راما یروموں قصد کرنے کے معنی میں آتا ہے ساعہ یسعہ سے دولنے کے یا کوشش کرنے کے معنی میں آتا ہے راما یرمی سے فینکنے کے تھرو کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے تین تینوں میں سے کسی ایک کی گردان آپ کو لکھنا ہے کسی کی بھی گردان لکھتے سمعے آپ کو دیکھنا نہیں ہے بس آپ کو ابھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے یہاں پر جگہ خالی چھوڑ دی ہے یہاں پر آپ لکھے بھیج سکتے ہیں چوتھا کوششن ہے use the following words as they are written in your own sentences جو following words ہیں نیچے جو الفاظ ہیں جیسے لکھے ہوئے ہیں اسی حالت میں استعمال کرنا ہے مطلب کیا ہے آپ اس کو سعات الیدویہ نہیں کر سکتے جیسے لکھے ہوئے ہیں ایسے ہی الرومان تو الرومانن use نہیں کر سکتے اس کو فیہا کو فیہی نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں بس بات سمجھ کے ہوں گے جیسے لکھے ہوئے ہیں آپ کو ایسے ہی use کرنا ہے چنانچہ استخدم جو عربی کلمات ہیں ان کو جمل مفیدہ میں استعمال کیجئے سعات الیدویہ کیا ہے سعات الیدویہ عربی جملے میں مفید جملے میں استعمال کیجئے الرومان ٹھیک ہے الرومان فیہا الہ بیوتہما الہ بیوتہما العابدات العابدات کو use کرنا ہے اللہ دینہ کو use کرنا ہے اللہ دینہ اللہ زینے نہیں ہے اللہ دینہ کو use کرنا ہے المصنع کو use کرنا ہے حامس کو use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آٹھ ہو گئے اور یہ گویا کہ آپ کا انٹرینس ایگزام ہے پھر اس کے بعد پڑ دا ووویل سائنس آنڈا فالوئنگ پیرگراف ازبت الفقر آتیہ بشکل العرابی یعنی ان پر عراب لگانا ہے مشکل کرنا ہے صرف نو کی طرح نہیں کی صرف آخر کا عراب لگانا ہے بلکہ آپ کو پورا کا پورا عراب لگانا ہے اور یہاں پر میں پڑ رہا ہوں آپ جو ہے اس کو ڈانلوڈ کر کے یہی کوشن ہے مشکل جو مشکل پیدا کر رہا ہے آپ ڈانلوڈ کر کے دو طریقے ہیں ڈانلوڈ کر کے آپ اس پر عراب لگا کے بھیج سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے یا لکھ کے اپنی کونپی پر ٹھیک ہے عراب لگا کے بھیج سکتے ہیں یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی آڈیو بھیج سکتے ہیں تو یہاں پر میں پڑ رہا ہوں ٹھیک ہے صحیح پڑھتے ہیں پڑھتے تو جلدی پڑھ دیتے ہیں لیکن میں الٹا پڑھوں گا غلط پڑھوں گا ٹھیک ہے تو غلط پڑھنے میں ٹائم لگے گا یحکی انہو کانف الغابت قردانو صدیقان اہدہما منحوسا والآخری محدود بکل الاشیاء وفی یوم من الایام اتفق القردانو على ان يدهب الى مزرعة على مقربات منهما لجلب الموزا وتناوله ووضع خدخط لذلك تقتدى ان يبقى القرد المنحوس على الارز فيما يسعد القردو قرد المحدود الى شجارة الموزا ليقتفه ویلقیه للمنحوسا في الاسفل رأى المزارع رأى المزارع القردانو وهما يسرقانو الموزو فامسک القردو المنحوس وابرحه ضربا فيما هرب القرد المحدود وهو يسمك قطف الموز وفی المرّة الثانیتو تكرر ما حصل وابرح المزارع القرد المنحوس ضربا ایدن الى ان قرر القردانو ان يتبادل الانوار فسعيد القرد المنحوس ليقتف الموز هذه المرّة فيما بقی المحزوز على الارز وعندما راهما المزارع امسك القرد المحزوز لیدربه الا انه قرر ان يدرب القرد الموجود في عال الشجرة هذه المرّة للموجود في اسفلها كما يفعل دائما وبذلك ابره القرد المنحوس ضربا للمرّة الثالثة الالتوال فيما فر القرد المحدود داحق ٹھیک ہے تو مطلب الٹا پڑھنے میں زیادہ مشکل ہوئی ہے مجھے تو آپ اس کو صحیح کر کے بھیجیں گے ٹھیک ہے میں نے ایک بار پڑھ دیا تاکہ الفاظ وغیر آپ کو سمجھ میں آ جائیں یہ کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی اس کو ضرور کر کے بھیجی گا سکرین شوٹ لے لیجیے یہاں سے اور پھر اس کے بعد اس کو صحیح کر کے بھیجی گا ٹھیک ہے یہاں پر translate the following sentences into Arabic ترجمیل جمل تالیہ الالوغال عربی عربی زبان کی طرف اس کو ترجمہ کیجئے those tables are old عربی میں ترجمہ کرنا ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ is one of the great universities in انڈیا سیم پیٹرن یوز کیا ہے میں نے a student of university participated in protests last month a student of university participated in protests last month ٹھیک ہے they are in the college to teach students they are in the college to teach students what does he like you to study in university what does he like you to study in university پھر اس کے بعد last ہے read the following paragraph and answer the question given below یہاں پر ہے اب میں اس سہی پڑھ دیتا ہوں حالکی آپ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کوئی راب لگانا ہے مما لا شک فی ان الجوال اصبح من اکثر اجهزت انتشارا في العالم واسبح جميع الناس بمختلف عماریهم واحتمامات هم يستخدمون هم غرض اساسی في حیات هم اليومية ولا يستطيعون الاستغناء وعن استغناء عنه لانجاز الاعمال من خلاله وبالاخص في ذل تنافس الشركات المسنعة لها في تقديم افضل التطبيقات والاشكال والانواع وعلى الرغم من فوائده الكبيرة الا ان له اضرار ايضا مثل الاسرار المرتفعة وقلة الخصوصية وغيرها من اكثر استخدامات الجوال انتشارا التواصل مع الاهل والاستقاء اذ يطيح الجوال التواصل بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم وقصر المسافات كما يمكن من خلاله مراقبة الاتفال وتلب المساعدة الفورية في حالة التواري يؤفر الجوال الذكي الكثير من التطبيقات المفيدة الجيدة جدا في الحياة العملية مثل وجود الحاسب العالي والمسباح والكاميرا وحاسب التحويل العملات وغيرها الكثير من التطبيقات التي تجعل الوسيلة العلامية الأولى في العالم لنقل جميع الأخبار والأحداث التي تحدث في العالم وأصبح جهازا مهما في قلب الأحداث مثل مخاطبة الرئيس لشعبه بواسطة الاتصال المصور لتهنية ثورته على الرغم من وجود الكثير من الفوائد للجوال إن مضاره أكثر تأثيرا في البشر أصبح في البشر أصبح الكثيرون منشغلين باستخدام الجوال والأجهزة الذكية وأصبح الكثير من الأطفال يعانون من تبعة هذا الجهاز إذ أصبح الأهل مشغولين عنهم بها وأصبحت الأجهزة الذكية الأخرى هي الصديق والونيس لهم وصار الكثير من الناس بعيدين عن أي تفاعل أو محادثة حقيقية فيما بينهم إن حوادث السير والوفاة التي نجمت عن استخدام الجوال أثناء القيادة من أكثر أنواع الحوادث في عصرنا الحالي حتى أصبح استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة مخالفة يعاقب عليها القانون توجد الكثير من الملفات والصور والمعلومات الشخصية لكل شخص على جهاز الخاص إذ يمكن للمخترقين سحب أي معلومات يريدونه مثل الصور أو البيانات الخاصة لحساب البنك أو الرقم السري لأي من الحسابات المسرفية لذا كثرت عملیات السريقة وبلا خس سريقة الهوية والحسابات الخاصة وكثرت أيضا عملیات الابتزاز مقابل عدم نشر سور الخاص ٹھیک تو یہاں پر یہ هوا ان کے کوششن یہاں پر ان کے جواب ہیں یہ کوششن ان کے كيف انتشر الجوال في العالم پہلا سوال یہ ہے كيف انتشر الجوال في العالم دوسرا سوال حل الجوال يستخدم فى التواصل مع الاحل ما اهمیت الجوال في حیات العملية ما اهمیت الجوال في حیات العملية كيف يعانی الاطفال بسبب الجوال حل يضر استخدام الجوال الانسان اثنال قیادة تو یہ پانچ کوششن ہیں ان کا آپ کو جواب دینا ہے ٹھیک ان کو لوڈ کر سکتے ہیں کھلئر ہے باقی پی ڈی آف سو شیئر کی جائے گی گروپ ضرور جوائن کیجئے گا یہ سات کوششن ہوئے دیکھتے ہیں آپ کے کتنے نمبر آتے ہیں حالانکہ اگر میں سب کو ٹارگیٹ دوں تو آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے نمبر جو ہیں پچاس کے پیتالیس سے اوپر تو ہر قیمت پر آپ کے نمبر آنا چاہیے یہاں بھی اس والے موق تیشٹ میں اور جو جامعہ کا کوششن پر ہوگا وہاں بھی آپ کے پیتالیس سے اوپر ہر قیمت میں آپ کے نمبر آنا چاہیے کیونکہ ستر کٹ آف مانکہ آپ کو تیاری کرنا چاہیے چاہیے آپ جس بھی کٹیگریسیوں ہوں حالانکہ اوپیسی والوں کی پینسٹھ گئی آپ جس بھی کٹیگریسیوں ہوں آپ ستر بنا کے اپنی تیاری کریں تو شکرن جزیلن جزاکم اللہ فیر و حسن الجزا